اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہوئی وصحابہ اجمعین اما بار میں آپ تمام بچوں کا استقبال کرتا ہوں ہماری پروگرام کلرز آف اسلام میں آج کے پروگرام کی شروعات کھانے پینجل سے ہونے والی ہے اور میرے ساتھ جو بچے ہیں وہ ہاتھ دھوکر آرہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ لوگ ہاتھ دھوکر آگئے ہیں ہاں چلیے تو آج کا پروگرام ہم کچھ مٹھا سے شروع کرتے ہیں چلیے بات کرنے سے اچھا ہے کھانا بسم اللہ ہاتھ آگے بڑھائیے بسم اللہ بسم اللہ دیکھیں یہاں پر ہمیں وہ کو یہ دیکھنا ہے سب سے پہلا رول کھانے پینے کا کیا ہے وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بلنا بھول گئے تو بسم اللہ والہ آخرہ بلکل صحیح اس میں دونوں ہیں بسم اللہ فی اول ہی و آخر ہی بسم اللہ بسم اللہ کیا ہے مقابل ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھانے پینے کے لئے کھانے کے بعد یہاں پیوائیٹ کریں کھانے پینے کے لئے میں کوئی ایک منٹ اجاز جاہاں بتا لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے امر بلاقل اسابعی والصحفہ فقالا انکم لا تدرونا فی ایہی البارقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فنگرز کو اور پلیٹ کو لکھ کرنا چاہیے کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون سے حصے میں بارکہ ہے دیکھا ہم لوگ جو کھاتے ہیں نا اس کے اندر کھانے میں گزہ کھانا جو ملتا ہے اس میں گزہ ہوتی ہے لیکن اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے اور وہ ہے بارکہ بارکہ کیا ہے ملک بارکت کیا ہے بارکت بارکت دینے آیا جیسے کہ ہم لوگوں کو بارکت ملتی ہے کھانے کی کھانے کی سمینے کی بارکت ہے مطلب قوم میں زیادہ کا فائدہ یعنی کہ جو کھا رہے ہیں اس میں بھلائی ملے سہت ملے تندرستی ملے اچھائی ملے تو بارکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حسط کیا آپ کی فنگر کے پر کچھ ہے بچا ہوا یا پلیٹ میں کچھ بچا ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اس کو لک کرنا چاہیے دوسور کھانے کی لکھا لکھے 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 لکھا برکت ہے کیا کیا؟ چاٹنا چاہتےhö diaper اسے لکھانے میں سوچ کرتے ہیں ہتاں س drills کھانا کیا آپ کو دیکھائیں اور وہ ہاتھ سے چھتا ہے پہلے جانتے ہیں ہمتے ہیں کیا کھانا چاہتا ہے ہماری مجھے کہ کھانا اگر گر گیا کیا کیا آپ کھانا کریں نہیں کھانا کریں یہ تیب ہے تو اگر کھانا چاہتا ہے کھانا چاہتا ہے اور اگر گندہ ہو گیا تو کیا کریں گے اسے اٹھا کے کھائیں گے گندہ ہو گیا تو پیپرد پہ پھیک گیا گندہ پورشن نکال دیں گے ساکھ پورشن کھا لیں گے کھانا ویسٹ نہیں کرنا چاہی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شیطان کی رحمت چھوڑو کھانا اگر ہم نے چھوڑ دیا پھیک دیا بہت سے بچے کیا کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں نا کھانا کھاتے ہیں اس سے زیادہ گیراتے ہیں ہاں ساں کرنا چاہی؟ نہیں کرنا چاہی کیونکہ وہ بہت خاندی حابت ہے بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات یہ ہمارے گفت باک کے باسکت بلکل صحیح اور یہ کرنا نہیں چاہیے اور گر گیا کریں کھانا چاہیے کھانا چاہیے چلیں گنام ہمیں گنام لگا ہمیں گنام ہمیں گنام کیا ہمیں گنام اگل آپ کو اپنے ملتا ہے آپ کے بازو میں نہیں ملتا تو آپ کو دے دے اگل شاہر جب ہمیں گنام جب آپ کے ساتھ ہیں اور بازو میں کچھ نہیں ملتا آپ کے پاس سب آگیا اچھی چیزیں آپ کے پاس ہیں بازو میں نہیں آپ کو پس سب آپ کے پاس ہیں تو شیرنگ کریں گے اور ان کے بارے میں بھی سوچیں گے اور اسی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو آپ کے بازو میں ہے کچھ لوگتے ہیں جب ہوتا ہے تو لے کر بس سب کچھ میرا ایسا نئے گنام اچھے تو یہ باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا اللہ کے بارے میں صحیح بات کہ اللہ کون ہے اللہ تعالی نے ہمیں نماز سکھایا ہمیں نماز سکھایا ہمیں روزہ سکھایا اللہ رب العالمین ہمیں ساری چیزیں سکھائی ساتھ ساتھ میں ہمیں جینے کا طریقہ بھی سکھایا ہمیں کھانے پینے کا طریقہ بھی سکھایا ہمیں سونے اٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا یہاں تک کہ ٹائلٹ جانے کا بھی طریقہ سکھایا ہمیں ہمارے دین میں ہمیں سب چیزیں ہمیں سکھائی گئی تاکہ ہم سہی ذاستے پر چلیں ہم لوگلت ذاستے پر نا چلیں تو کھانے گندہ کیا کیا باتیں یا رکھیں گے کھانے سے پہلے بسم اللہ بلنا چیئے کھانے سے پہلے بسم اللہ بلنا چیئے بلکل صحیح بلکل صحیح کھانے کھانوں گا کیا ابھی توا پڑیں گے آتا منا وزا ورزق نی ومن قیری، آن منی ولا قواہ ویلی گر ماشااللہ تعریف اللہ کی جس نے ہمیں یہ کھلایا کم کھلاتا ہے کھانا؟ اللہ اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں کھانا جو ملتا ہے وہ ہماری کوشش سے نہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ کھلتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اتمنی حادا و رزقنی ہی اور مجھے رزق دیا یہ من غیری خول منی ولا قوہ میری کوشش اور طاقت کے بغیر کیونکہ کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن رزق دینے والا اللہ ہے رزق کم دیتا ہے؟ اللہ ملتا ہے آپ کو ایسی ایسی مچھیا ہے پانی میں جو اتنے ساری فشش کو کھاتے ہیں ٹن کے ٹن ہاں جسے کھاں بہت ساری فشش کو تُک کر کے ایک ساتھ میں کھاتے ہیں ایسی ایسی بگ 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 فشش اللہ بہت ساتھ آپ کو رزق دیتا ہے ہنے اللہ 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 بہت ساری بیکٹریہ وائرس وہ وائرس کو کھانا کھانا دیتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو کھانا دیتے ہیں رزق دیتے ہیں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تو ہم لوگ یاد رکھتے ہیں الحمدللہ اللہ دی اللہ کی تعریف معلوم ہے آپ کو اگر کھاتے کھاتے ہر نوالے اور لخمے کے بعد یہ پھر کہے الحمدللہ تو یہ بھی اچھی چیز ہے مستحاب ہے ریکمینڈر ہے کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا یہ دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ بہت سے لوگ کھاتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ رزق نے دیا سوچتے ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں تو ہم لوگ کھاتے ہیں بسم اللہ پہنگ میں کیا ہوں گا الحمدللہ تلیب آتا من ہی آدھا و رزق نہیں مدائی رہا من ہی آدھا و روحا ماشاءاللہ اور کھانے پڑھتے ہیں رہے رہے کیونکہ رہے کھانے پڑھتے ہیں شیطان اور آپ شیطان کو کھانے دیں گے نہیں شیطان ہمیں کھانے پاچانا چاہتا ہے جانجا اور ہم اس کو کھانا دیں گے نہیں تو ان شیطانی اپنے اپنے اکلو بشیمالی ہیں شیطان اپنے اردان ہاتھ سے کھاتا ہے اور اردان ہاتھ سے پیتا ہے اچھے وہ کیا کرتے ہیں اور کھایے ہاتھ ہاتھ سے پیتے ہیں اردان ہاتھ سے یہ صحیح ہے یقین ہے کھائیں گے رائے ہاتھ سے اور پہوں گے؟ رائٹ ہٹ지도 oikeچھتے والے اپنے اپنے پہ pais دیوں جب کچھ لوگ کیا کرتے چھتے کچھ لوگ ہ neut اور recommend کچھ لوگ اور ہونگlike Mechanik کیوں تھیosh人 کیوں کہ ہنگ differن آپ کے لئے اس Savr dise ud net اکثارا پہتے ہیں تو شیطان پیچند تو خلال اٹھایڈ کرتے ہیں منظر ملابی ایکن انہوں نے تمام کیا ہے این ایکنے انہوں نے اس کے لئے ایکنے ہیں الان سہر کھوڑے میں با Weiterن ایک عنہ اور جنہوں نے اس کے لئے جنہوں نے حسن تناولیے تو یہ ایکنہوں نے ایکنہوں کی ایکنہوں نے اکنے ایکنے انہوں نے ایکنہوں نے نہیں نائے ہمٹے ہمٹے idences صحی اللہ رہنixe بھی ہے ہم رہنگ سے پیتا ہے اور؟ پینہ اور بداخل کرنٹ نہیں دائیں اس زیر آخری اسے ہم آگیا لفتہیٰگ isolating رہنم سے چخ پہنچہ ، لیکن ڤا 창ہ ابراکی ب chic ڤا ڤا گل recruit ٹھیک ہے یہ بیٹر طریقہ directement کے گل? کہ اگر گلاس دٹی ہوتا ہے تھوڑا سا سنت کو دٹی نہیں ہونے دو سنت جو ہے اسے دٹی نہیں ہونے دو سنت کیا ہے؟ رائٹ ہند سے کھانا پینا سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر تھوڑ پرابلم ہے تو کر لیں گے وہاں پر اور بتا اور اور کیا اور ہند وش تو دیکھو بچوں ہم لوگ نے آج کیا سکھا کھانے پینے کے کچھ آداب سکھیں ہم لوگ نے یہ سکھا کیا سکھا ہے سانے کیا ہے؟ وہ لینا چاہیے سانے وہاں سے نہیں لینا چاہیے سانے جو ہے وہ لینا چاہیے اور کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے چاہیے اور پلیٹ کو لکھ کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کھانے جو لگا ہوا ہے ہم لوگ واش کر لیں اس کے اندر ہو سکتا ہے برکت تھی اور وہ برکت چلی دی ہاں وہ برکت چلی گئی چلی گئی تو ایسا کریں گے نہیں اور اس کے اندر ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر برکت تھی چلی گئی تو وہ برکت کو بیسٹ نہیں کرنا چاہیے اور کیا ہے ہم نے کہا سکھا کہ گر گیا اگر تو اس کو اٹھا لینا چاہیے تو کھا لینا چاہیے اور چھوڑے تو کھا لینا چاہیے اس کے اندر ہو سکتا ہے چاہیے ہم نے کہا اس میں نے جب کھانا چاہیے اور چلی گا اس سے کھانا چاہیے چلی گر گناہ اور چلی گر گیا چلی گر گیا تو آپ کو برکت کریں اور پینہ رہی ہرے ہے بلکل کہ مجھے کریں جب بسم اللہ دیکھر طرح تعالی بسم اللہ جب بسم اللہ chte شکریہ جب بسم اللہ اور اگر بسم اللہ پھولے گا تو بیچ میں بسم اللہ اگر بسم اللہ شکریہ بہت leaf بهم جب ہمانے سکھے ہمارے بارا دخل بچے بارا دخل پہ الحمدللہ عجر ملے گا کھانا بھی کھائے کھانا بھی ملا اجر بھی ملا برکت بھی ملی خیر بھی ملی بلائی بھی ملی اور ہو سکتا ہے کہ کھانا کھائے اللہ کو بھول کر اور شیطان کو سٹرونگ بنایا شیطان کو سٹرونگ بنائیں گے نئے ہمارا دشمن ہے ہم لوگ شیطان کو 的فید کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں شیطان ہمیں سے ہمیںز دفید کرے اللہ سے دوسراعلی ہم سب کو نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خماندز ان کے حکموں کو ان کی بتائیتی سنت کو فالو کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اب ہم لوگ آگے پڑھنے ہیں ہماری انگلی سیکشن پر اور آج ہم ایک بہت 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 زیادہ بہت زیادہ بہت سیکھنے آلے ہیں اخلاق میں کیریکٹر میں اور وہ بات ہم سیکھنے والے ہیں سچائی کے بارے میں سچ بولنا جھوٹ 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 نہیں بلنا جھوٹ سے بلو نہیں بلنا سچ بلنا جھوٹ نہیں بلنا چلی میں آپ کو ایک بہت پیاری حدیث سنانے والا ہوں یہ حدیث ہے مسلم میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق سنو گھوڑ سے علیکم بالصدق سچے بنو سچائی کو تھام لو سچے بنو کیسے بنو سچے بنو پیارہ صدقہ یہدی للب سچائی نیکی کی طرف لے آتی اور نیکی جنت کی طرف لے آتی سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے سچ بولنا بولتا ہے سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے کوشش کرتا ہے حتی یکتبہ انداللہ صدیق یہاں تک کہتا ہے اللہ کے پاس لکھای جاتا ہے یہ تو سچا ہے کیا لکھای جاتا ہے صدیق ہے صدیق کہنے صدیق کہنے کیا صدیق صدیق آپ کے کسی فینکر آرام صدیق ہے آپک에 کسی فینکر آرام صدیق ہے ؟ نہیں اگر کوئی مجھے جائے گا صدیق کا معلوم ہے اللہ کے پاس کیا لکھایتا ہے یہ صدیق ہے صدیق کا معلوم ہے لیکن کیسے لکھایا ہے صدیق کیسے لکھایا ہے جیسے سچ بولے کہیں جائیں گے کوشش کرتا رہیں گے سچا یہاں تک آ کے اللہ کے پاس لکھایا ہے اس کے بارے میں نام نہیں اس کے بارے میں اس کا نام تو چلو آپ جو نام ہے وہی نام لیکن اس کے بارے میں لکھایا تھا یہ تو سچا ہے یہ سچا ہے صدیق ہے صدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے سچا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہ جہنم کیاوں کی طرف لے جاتے ہیں جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں جہنم کی آنگ کی طرف لے جاتے ہیں جھوٹ سے بچو جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں آدمی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے حتى یکتبہ انداللہی القذاب یہاں تک کہ اللہ کے پاس لکھایا تھا یہ جھوٹا آدمی ہے کیا لکھایا تھا جھوٹا آدمی اچھا بتاو آپ لوگوں کو کیا چاہیے اللہ کے پاس کیا لکھا جائے آپ کے لئے اچھے عمالی کیا لکھایا ہے صدیق لکھایا ہے یہ قذاب لکھایا ہے صدیق صدیق یعنے صدیق اور جھوٹ بولنے کے لئے بہت ساری جگہہیں مجھے خلال آپ کی کوشش کرتا ہے صدیق بولنا اب بچے کہا جھوٹ بولتا ہے بہت ساری جگہہ کسی کی چھوٹ لے کے چھوٹ بولتا ہے اور جانسی چھوٹ کے لہے بولتا ہے چھوٹ بولتا ہے یہ اچھے چھوٹ ہے اچھے ملے ہیں آپ لوگوں نے پیر دکھا ہے کوئی پیر جو تیڑا ہے تیڑا پیر کوئی پیڑا ہے تیڑا ہے وہ تیڑا کیوں ہے کیونکہ اللہ کی نیمات ہے اللہ کی نیمات ہے الحمدللہ ہر ہاتھ میں اللہ کا شکر ہے لیکن وہ تیڑا کیوں ہے تیڑا ہے کوئی تری ہے تیڑا ہے کیوں تیڑا ہے کسی نے اس کو تیڑا کر دیا ہے اس کو ناک کر کے تیڑا بنایا کیسے تیڑا بنایا ہے وہ ٹوٹ گیا دیکھا ہے آپ نے تیڑا پید تیڑا ہے بینٹ ہے بینٹ کیونکہ جب وہ چھوٹا تھا تو فلیکسبل تھا چھوٹا جب پودا ہوتا ہے فلیکسبل ہوتا ہے کسی بھی بیند ہو سکتا ہے ایسا ابدا بیند ہو سکتا ہے تو تیڑا ہوگیا تیڑا ہوگیا تیڑا ہوگیا تو بعد میں فکس تیڑا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں شروع میں تھا کیسا تھا فلیکسبل تھا چھوٹا بنایا ہے تیڑا ہوگیا کسی بنایا ہے چھوٹا سکتا ہے جب وہ تیڑا ہوگیا ہے نہیں تیڑا ہی ہے ابھی سیدھا کر سکتے ہیں اس کو نہیں اس کو سیدھا بلا سکتے ہیں جب چھوٹا تھا تو سیدھا کر سکتے تھے آپ لوگ ابھی چھوٹے ہو کے بڑے ہو چھوٹے 50 years old کتنے بڑے کتنی ایج آپ کی ایج کتنی ہے 7 8 8 7 آپ لوگ 7,8 years کے ہو ابھی ابھی 30,40,50 years کے ہو نہیں آپ لوگ چھوٹے ہو آپ لوگ کیسے ہوں فلیکسبل ہو ہاں ہاں لیکن ایک دن آئے گا آپ لوگ بڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر اچھی اچھی حیبت ہوگی تو کل سیدھے رہیں گے انشاءاللہ اور ابھی تیڑے ہو گئے تو بوری حیبت تو بوری حیبت بہن گئی تو کبھی سیدھے نہیں ہو پائے تو بہت مشکل تری تو سیدھا ہوتا ہی نہیں ہے انسان بھی سیدھے ہو جاتے ہیں لیکن بہت مشکل بہت زیادہ سمجھے آپ تو کیا سکھیں گے کبھی سکھیں گے اچھے ہی لیکن اچھے ہی لیکن تو س کوب پھر کریں گے اچھے ہے س میرو شکل اچھے خیامنے Savage تو اگر صحیح جواب دیئے تو پرائز غلط جواب دیئے تو آپ کے پاس سے پرائز لیا نہیں جائے گا یہ پرگرام میں غلط جواب دینے والے کو کوئی مائنس مارک نہیں ملتے ہیں غلط جواب دینے والے کو مائنس مارک نہیں ملتے لیکن اگر آپ نے پرگرام کے دوران آپ اپنی توائز کے ساتھ کھیل رہے ہو تو وہ پرائز کو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ مت کرو بار گرام باستی این چھتے ہیں تو آپ کو بچ لوگوں کو کھٹ کریں ہے تو آپ نے ایک بات کریں کہ اگر آپ کو کھٹ کریں وہ صحیح جواب ہے کہ اگر یاد کو کھٹ کریں ہے کہ اگر آپ کو کھٹ کریں کیوں؟ اگر آپ کو کھٹا چھیے چھوٹ تو کیا کریں؟ چھوٹ کھٹ کریں ہے وہ شخصاں کو کھٹ کریں مانداری دل میں ہے گریبی دل میں ماندار بنو انشاءاللہ ماندار مطلب مہترgets اطلاف محمد علیہ ا purchased 2 چکلت اس پر کے پاس 4 چکلت جات طور پر اپنی چکلت پر اپنی چکلت میں چوتے ہیں آپ کی نظر ان چھوٹ پر جو ہے ان کی چوتے جو ہے اس میں خش رو ہوتا چلو ایک بات ہم نے دیکھا اور باتا بچے لوگ کہا ہوں نے دیکھو دیکھو ہونے کے درد میں میں آپ کی آؤدھ Clintpopر اپنی ممی نے ہم مخبتیا اور ہموں نے ہم مخبتیا ممی نے ہم مخبتیا تو اس پر تیچر کو کیا بولیں گے جوڑ بولیں گے ممی نے کہا ایسا بلیں گے نہیں بل سکتے پھرکیں گے کمپلیٹ کریں گے تو خود ہی کرو کیونکہ اگر تیچر کو چھوٹی بولے ہاں تو خود ہی کریں گے اکر تیسر رو ہاں اور بتاو اور کسی کے پیسے چوری کرتے اور بولتے کہ میں نے آپ کے پیسے نہیں لیا اور یہ بہت کالچوری تو بہت بڑا گناہ ہے ہاں ایسا ہی کرنے چاہی اور بتاو اور کوئی لوگ گرا رہے ہیں کسی کو بھی اور گھر پہ اگر اپنے اپنے اور اس کے لئے تو بولتے ہیں کہ یہ لڑکے نہیں گرائے کسی اور کا نام لے لیتے ہیں خود گلت کر کے کسی اور پر دوش جاننا بہت گلت بات ہے یہ تو دبل باب ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں کسی کا نام بھی خراب کر رہے ہیں اور کسی کا حق بھی لے رہے ہیں کسی پر ظلم کر رہے ہیں قیامت کے دن اپنی نیکی سے پیمنٹ کرنی پڑے گی اور کہاں دوسرے لوگ کو گیرا دیتے اور خود جا کے وہییی کا بھی گیرا ہے اور وہیی جا کے نام بولتے ہیں کہ میں نے اس کے لئے گیرا دی یعنی کہ خود دوسرے لوگ کو گیرا دیتے ہیں اور خود ساکھا اس کے لئے لیے گیرایا اور کہیں اگر اسکول نہیں جانا ہے تو اس طماءه تک دکھرہ ہے سار دکھرہ ہے صحیح تک دکھرہ ہے سیجھے گلت ہے گلت ہے کیا کہ اگر اسکول نہیں جانا ہے میں دائیں گے لیکن کچھ fordi ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے گئے اگر باب ہوجود کچھے بات سکھا ہے ہمارے کے لئے دائیں گے ہمارے کچھوں ہیں ہمارے دائیں گے من لیزی ہوا کچھ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو انتصال کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کہاں لے جاتا ہے گناہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور جہنم کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں جھوٹ ایک گناہ نہیں ہے جھوٹ لے جاتا ہے بس سے گناہوں کی طرف مطلب ایک دروازہ ہے وہ دروازے میں انٹر ہوتے ہیں تو دوسرا دروازہ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو یہ سب باتوں کا ہمیں خیال لکھنا ہے جیسے پر آسکتے ہیں تو بچوں آج کے پروگرام میں ہم نے یہ باتیں دیکھی کیا مسئلہ مسئلہ دیکھیں کہ سب پر آسکتے ہیں سب پر آسکتے ہیں سب پر آسکتے ہیں سبح سبحہ صلحان فرمس سپس سبحہ nämlichس متزد بول کرisi اور جھوٹ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور جناہوں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے آپ کو یہ بات دیکھیں گے انشاءاللہ بتائیں آپ کو کتنے سارے لوگ بڑے ہو کر بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں معلوم ہے بزنس میں کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ بہت بول رہے ہیں کہ یہ بال ہے یہ امریکہ سے آیا ہے یہ بال جو میں بیچ رہا ہوں اس سے سستا کہیں بھی نہیں مل سکتا لیکن مل سکتا ہے ہوسکتا ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں ، اور جو اس سے بھی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کے لئے آپ کو kamera کو � мои่م ہے جاڑ بولنے سے اللہ کی سزا ملے گی جاڑ بولنے کے لئے جنوrais ملتے ہیں en کھر ہمیں گناہوں کی طرف تو جوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ آپ کو جھوٹ کے قضاء نہیں چاہیے اقول صدیق دماغ میں ایک چیز فکس کرلو دماغ میں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے جھوٹی بلنے اچھا سچ کب بولیں گے آپ اگر نقصان ہو رہا ہے سچ بول کر تو سچ بولیں گے اگر تکلیف آنے والی ہے سچ بول کر تو سچ بولیں گے تکلیف آنے والی ہے ممی ناراض ہو جائیں گے اگر آپ کے ہاتھ سے کچھ چیز گر گئی ٹوٹ گیا آپ کے ہاتھ سے تو بلے کس نے توڑا ہے اور اگر بلوں گے میں نے توڑا تو ہمیں خوش ہوں گے ناراض ہو جائیں تو تبھی آپ سچ بولیں گے تبھی سچ بولیں گے نہیں تبھی سچ بولیں گے تکلیف آنے والی ہے تو کون مدد کرنے والی ہے اللہ لیکن اللہ نے چھوڑ دیا کون مدد کرے گا کس نے بنایا اسمان زمین کو کس نے بڑا اتنے بڑا سن کو کون مدد کرے گا تو آپ کو اللہ کا ساتھ چاہیے کون مدد کرے گا کون مدد کرے گا کون مدد کرے گا تو آپ سچ بولیں گے کہ ہاں میرے ہاتھ سے توٹا تو اللہ کی مدد ہوگی تو سچ بولیں گے کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے سچ بولیں گے اور مدد کرے گے تو بھی ہو جائے کون مدد کر رہے گے کون مدد کروں گے اور مدد کرے گے آپ سب دیکھنے والے بچے بھی اپنی زندگی میں یہ سب باتوں پر عمل کریں سچائی کے راستے پر چلیں جھوٹ سے بچیں سچے بنیں گے تو اللہ کی مدد ہوگی جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے ہمارے لئے سزا ہوگی یہی پیغام ہے آج کے کالرز آف اسلام پروگرام میں ہم نے چند باتیں دیکھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام کالرز آف اسلام پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں تب تب کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ پھر ملیں گے